جلا سولن میں شکار پر گئے شکاری کو اپنے ساتھیوں کی گولی کا شکار ہونے سے ہوئی موت کے ماملے میں پولیس نے نو لوگوں کو ہراست میں لے لیا ہے جنہیں کسولی عدالت میں پیش کیا گیا جہاں سے تین دن کے ریمان پر بھیجا گیا پولیس تھانا کسولی کے تہد بھگارت نیتا پنچائت کے ڈیب گام میں شکاری دوسرے شکار کا نشانہ بنانے سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹا گیات رہے کی شکار پر ہیمانشن میں پورن روپ سے پرتیبند ہے اس کے باب سودھ اس کے باب جو دس لوگ شکار کرنے کے لیے جنگل میں گئے پولیس سے پراپا جانکاری کے انزار سام قریب چار بجے شکاریوں نے اپنے حصہ تھی چھپن برشے لچی رام کی پیٹ میں گولی لگی جو آرپار نکل گئی اور لچی رام وہیں ڈھیر ہو گیا اس گھٹنا کے بعد سبھی لوگ موقع سے فرار ہو گئے جنہیں پولیس نے بعد میں دھردبوچا سبھی اروپیوں کا میڈیکل کروایا گیا اور کسولی کوٹ میں پیس کیا گیا ریلیونٹ سیکشنز میں کسولی میں کیس ریجسٹر ہو گیا تھا جس میں نو بیقتیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کو گرفتار کر کے آج کورٹ میں پروڈیوس کیا گیا تھا اور جو بھی ایکیوز تھے نو لوگ ان کا تین دن کا پولیس ریمان پرابت کیا گیا تو اس میں آگے سائنٹیفکلی انویسٹیگیشن کی جاری ہے جو سپورٹ پر جو بھی ایوڈینسز بغیرے پیک کیے گئے تھے ان میں ایف ایس ایل سے جو بھی اپینین بغیرے لیا جانا تھا ہم بھیج رہے ہیں ایف ایس ایل کی ٹیم نے سپورٹ بیزٹ بھی کیا ہے جو مین ویپن جو فائر میں یوز ہوا تھا وہ والا تو ویپن نے اسی دن ایر ایس کے ساتھ ہم نے پولیس نے ریکاور بھی کر لیا ہے اور وہ پولیس کے پاس ہے تو ایکورڈنگ بھی جتنے بھی ویپن نے جو شکار کے پرپس کے لیے جنگل میں لے گئے ہوئے ہوں گے وہ سارے ریکاور کیے گئے گئے اترکت پولیس ادھکشک من موہن سنگھ نے پوسٹی کرتے ہوئے بتایا کہ سبھی اروپیوں کو ہراست میں لے لیا گیا ہے جنہیں عدالت میں پیش کر تین دن کے پولیس ریمانڈ پر لیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ فورنسٹ ٹیم نے موقع کا معاینہ کیا ہے جن کی مدد سے اصلی اروپی تک پہنچنے کا پولیس پریاز کر رہی ہے من موہن سنگھ نے کہا کہ بھوشے میں اس پرکار کی گھٹناوں پر امکش لگانے کے لیے پولیس فورسٹ ویبھاک کے سہیوک سے شکار کرنے والے کشتروں کو چندت کر وہاں خاص طور پر اسے روکنے کے لیے پریاز کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ ساتھ ہی فسر سرکشہ کے بعد بنے بندوق لائزنسوں کی بھی اچھی سے جانچ کی جائے گی کہیں لوگ ان بندوقوں کو شکار کے لیے تو استعمال نہیں کر رہے ہیں انہوں نے شکاریوں پر سکتی سے نپٹنے کی بات کہی جہاں بھی ویپن کا وید روپ سے شکار کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے شکار میں یوز ہونے کی سمباب نہ ہے وہاں ایکوڈنگ لیا سے چوز اٹھانا جو ہمارے انچارجز ہیں چوک انچارجز ہیں ان سب کو یہ ڈائریکشن دیے گئے ہیں کہ وہاں پہ ایک سوچی بنا کے یہاں سممٹ کی جائے تاکہ جو بھی سسپیکٹڈ ویپن ہے وہ لائسنس کینسلیشن کے پروسیجر کو شروع کیا جا سکے جہاں ہمیں تھوڑا بھی شک رہے گا کہ یہ اگر شکار کے لیے یوز ہو سکتا ہے وہاں فورسٹ ڈپارٹمنٹ اور ادھر بیواغوں سے پورا ڈسکس کر کے اکورنگ لی سٹریٹیجی بنائی جائے گی اور جو جو جگہ آئیڈنٹیفائی ہو پائیں گی کہ یہاں پہ شکار ریمپنٹ ہے یہاں پاس میں بھی شکار ہوتا رہا ہے والا جو بھی فورسٹ سے اس طرح کی ریپورٹس ہمیں مل پائیں گی تو اگر جن لوگوں پہ ہمیں سسپیشن ہے یا جن کا پاسٹ اس طرح کا ریکورٹ رہا ہے اگر لائسنس کینسلیشن کے لیے جانا ہوگا تو لائسنس کینسل ہوگا اور ساتھ میں اگر کوئی پولیس کیس بنتا ہوگا یا کسی طرح کا آمزیٹ سے ریلیٹیڈ کوئی ڈیوییشن پائے جائے گا تو جو گی سمبابیت کے لیگل کاربائی ہوگی اور ساری کی جائے گی